شیخ صاحب پھر کیا گورنمنٹ کو ایڈوائیس ہوگی اگر آپ لوگ ایف پی سی سے آئے جو ہے آپ کیا گورنمنٹ کو ایڈوائیس کر رہے ہیں تو گورنمنٹ خود ایک بند گلی میں کھڑی ہوئی ہے کوئی ایسی ایسے حل بتائے نا کہ جو کہ ڈوابل ہوں یہ تو کوئی حل نہیں ہے ہم انٹرنیشنل اگریمنٹس میں ہیں ہمارے پاس جو یہ پاور کے جنریشن کے یہ تمام جو آئی پی پیز ہیں ہمارے پاس انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں ہم ان کو ڈیفائی تو نہیں کر سکتے نا وہ بتائیے جو ممکن ہے نہیں سر ہم بالکل نہیں کہتے کہ اس کو ڈھنائے کریں یا ڈیفائے کریں لائک وہ ہے کہ اس کو ری وزٹ تو کیا جا سکتا ہے نا کہ یہ کپیسٹی چارجز بند یونٹس پہ بھی بند پلانٹ پہ بھی کپیسٹی چارجز وہ ہم سے چارج کر رہے ہیں ٹریلین آف روپیز وہ ہم سے چارج کر رہے ہیں ان کو ری وزٹ کیا جائے ان کا فرنسک آڈٹ کیا جائے سب کچھ دیا ہوا ہے بٹ یہ ہے کہ ان کو ری وزٹ کیا جائے کہ جہاں پہ کوئی مسئلہ ہے مسائل ہے کوئی غلطی ہوئی ہوئی ہے کوئی کانٹریکٹ میں اس کو ری وزٹ کر کے اس کو ٹھیک کیا جائے اور نئے کانٹریکٹ کیے جائیں ابھی اتنی ہماری کپیسٹی نہیں ہے جتنی یہاں پہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے جتنی ہماری کپیسٹی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو ری وزٹ ہونا بہت ضروری ہے otherwise یہ جتنی بھی یہ cross subsidy ہے یہ ساری ہم لوگوں پہ انڈسٹری جو existing لوگ ہیں وہ بھیر کر رہے ہیں ایک عام آدمی ایک عام common person ہر بندہ بھیر کر رہا ہے ایک آدمی کی تنخواہ آج کی بات ہے پچیس ہزار روپے آج میرے پاس آیا ہے کہہ رہا ہے میرا بل تیس ہزار روپے آیا ہے تو یہ کیسے survival ہوگا سر یہ میں i don't think so کہ یہ possible ہے یہ چیزیں کیا outlook ہے عاصف عنام صاحب باقی بھی down the year election جو اب exports کا یہ سال جو آ رہا ہے یہ ٹیکسز یہ تمام tariff یہ تمام چیزیں آئی ہیں تو آپ ایک realistic ابھی take دے نا کہ ابھی down the year exports کیا رہیں گی ابھی ہے جو اس financial year کے اندر آپ textile exports کیا کیا outlook دیکھ رہے ہیں جی میں شکر گزار ہوں گا کہ اگر 10% جو ہے وہ صرف گریں بڑھنے تو بڑے دور کی بات ہے دوسرے جو یہ اائی پی پی کے contracts ہیں جیسے ہمارے business community کے اب تو ماشاءاللہ پورے لیڈر ہیں گوھر اجاز صاحب انہوں نے بتایا سارے tinted contract ہیں دیکھیں دنیا میں کوئی tinted contract جو ہے نا کئی نہیں کھڑا ہو سکتا اور آپ کو revise کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ forensic audit کریں ان کی mistakes پکڑیں اور آپ یہاں ان کو local loss سے dealt کریں دنیا میں کونسی ایسی چیز ہے جو غلط چیز کو support کرے گی دوسرے جب آپ کو چاہیے ہی بائیس ہزار تھا تو بیالیس ہزار ایسے نہیں لیا جا سکتا مزید دس ہزار آ رہا ہے so you got my point کہ یہ بغیر جو ہے وہ کسی بھی مطلب normal طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے اچھا میں ایسا آصف عدام صاحب میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں آپ بتائیے گا اپنے experience سے عصد عمر صاحب سے بھی یہ بات ہماری ہوئی تھی پہلے اور وہ بھی ان کا بڑا experience ہے کہ ہم exporters کو کیسے support کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ electricity tariff میں بلکل صحیح ہے تمام industry carry ہے کہ یہ compatible ہی نہیں ہے یہ manageable ہی نہیں ہے اس tariff پہ کوئی کسی قسم کا ایسی products نہیں بن سکتی جس پہ ہم دنیا بھر سے مقابلہ کر سکیں لیکن ایک اس کے innovative solutions ہمیں ڈھونڈے ہوں گے نا رست دور صاحب نے اس کی ایک نشاندی ہی کی تھی تو عاصف عنام صاحب یہ بتائیے گا یہ wheeling والا concept اور اسی سے related دوسری چیزیں جو ہیں ایک خیال یہ ہے کہ شاید اس سے جو ہمارے pressure ہے capacity payments وغیرہ کا ہے excess capacity کا وہ address ہو سکتا ہے جس سے کہ ہماری بجلی سستی ہو سکتی ہے یہ دیکھئے ایک market کا اصول ہے you break it you own it جب آپ نے market break کر دی اور حکومت نے پچاس ہزار میگا وارڈ خرید لیے تو اب آپ کونسی market بنائیں گے وہ پچاس ہزار تو اپنی جگہ national liability بنے ہیں یہ سب چیزیں اس وقت کر سکتے تھے جس وقت یہ سارے معاہدے ہم لوگ کر رہے تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ wheeling ہے wheeling کے لیے ہمیں لڑتے ہوئے چار سال پان سال ہو گئے کہ wheeling کر دیں ہمیں نہیں چاہیے national grid کا صرف ہم portion use کریں اور اس کو کر لیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا ہمیں کوئی subsidize دیں بلکہ subsidy تو cross آج بھی ہے آج بھی gas کے اندر جو ہے وہ captive سے سو billion کی subsidy لی جا رہی ہے ہمارے lng کے bill میں پچاس billion جو ہے وہ fertilizer کی subsidy لگ کے آ گئی ہے تو cross subsidy تو آپ ایکسپورٹروں سے لینے آ رہے ہیں تو آج بھی ایک بڑا مت ہے دیکھیں captive کی جو total generation ہے وہ south کے اندر مجھے پتا ہے بارہ سو میگا وارٹ ہے اور حکومت کے ذہن میں پانچ ہزار ہے تو یہاں بہت بڑا ڈیفرنس ہے اور بارہ سو میں تو آپ کو پتا ہے کہ gas supply اتنی erratic ہے پہلے بھی رہی ہے اور بجلی کی بھی کہ لوگ gas بجلی دونوں لگائے ہوئے اب جو بارہ سو ہیں اس میں سے اگر سات سو کے پاس بجلی کا connection ہی نہیں ہے تو آپ وہ سات سو اس کو بند کر کے کیسے فرام کریں گے دوسرے اب ہم ایک چیز پہ آ گئے ہیں چونکہ بجلی مہنگی ہے لہذا ہر چیز مہنگی کر دو already ہمارا جو tariff ہے captive کا وہ انڈیا کے rng کے rate سے زیادہ ہو چکا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا issue ہے اس وقت ساڑھے تین سو mmfd کی fieldیں بند ہیں کیونکہ ہمارے پاس take or pay gas بھی آ رہی ہے ایک جگہ تو نہیں میس ہوا ہوا ہے پورا system میس ہوا ہوا ہے اور دوسرے یہ کہ جو 52% ہمارے پاس plant ہیں جو اائی پی جو حکومت کے ائی پی پی ہیں اس کو تو unbundle کریں اس کو تو آپ normal system پہ لے کے جائیں کہ جتنا ان کا repayment اور fix cost ہے اتنا لیں ان کو نفع اور ان تمام چیزوں پہ کرنے کی کیا ٹھک ہے اور یہ تقریباً about کوئی چونکہ وہ تقریباً ایک ٹریلین کے برابر ہوں گے مگر اس میں کچھ costیں تو ایڈ ہوں گی تو وہ چار پانسو بلین ڈالر تو فورا روپیز تو فورا ریلیف مل سکتی ہے تو مجھے آپ تیسرے یہ کہ جب آپ یہ فرہنزے کو دیکھیں انڈیا میں چار سنڈ کے ہائیڈرو لگیں جی 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 شیخ صاحب مجھے ہمارے ہٹ کے لگیں جی 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 شیخ صاحب کہ ایک سپورٹس جو ہیں وہ ہم سو فیصد بڑھا دیں گے سو فیصد سے زیادہ بڑھا دیں گے اگلے تین سال میں تو آپ کے لوگوں کے ساتھ کوئی سیریس اس سلسلے میں discussion negotiation کوئی اس سلسلے میں حکمت کوئی tactics کوئی strategy کوئی بنی تھی کوئی بڑے active آپ کے ساتھ بات چیت کر کے یہ اعلان ہوا ہے to be honest ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہمیں ہمیں لوپ میں نہیں لیا گیا کوئی آپ سے اس سلسلے میں کوئی discussions نہیں ہوئے ہیں کوئی کوئی کسی قسم کا کوئی نہیں ہے ہم میں ہم تو چاہتے ہیں کہ local industry کو بھی protection ملے export industry کو بھی protection ملے export ہو ہمارے یہاں پہ like sustainable policy ہو interest rate single digit ہو ہمارے بہت سارے معاملات ہیں انڈسٹریز ساری انڈسٹری بند ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے اگر یہی حلات رہے تو انڈسٹری اور زیادہ کچھ دنوں میں اور پچیس تیس پرسنٹ بند ہو چکی ہے پچیس تیس پرسنٹ اور بند ہو جائے گی بہت شکریہ جناب حاطف اکرام شیخ ہے پریزیڈنٹ فیڈریشن آف پاکستان chamber of commerce and industry اور جناب حاصف اکرام ہمارے ساتھ تھے چیل بن آل پاکستان ٹیکس سائلز اسسیشن کمر سبریک اس کے بعد مسئلہ ہے آئی پی پیز کا اور اس میں پاکستانی پاکستان کے مقامی آئی پی پیز بھی ہیں اور چین کے سی پیک کے تحت لگنے والے آئی پی پیز بھی ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش کر رہی ہے حکومت دو قلیدی وزراء بیجنگ میں پہنچے ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب وزیر بجلی جناب وبیس لغاری اور بہت قلیدی مذاکرات ہیں جو کہ چین میں سلسلے میں ہو رہے ہیں چین کو چین کے بینکوں کو چین کی کمپنیز کو منانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے قرضوں میں جو ادائیگی ہے اس میں ایکسٹینشن چاہتی ہے سود کی ادائیگی میں ایکسٹینشن چاہتی ہے اور کچھ اگر ممکن ہو سکے تو ان ماہدوں میں نظرسانی چاہتی ہے کیا یہ ممکن ہوگا بہت بڑا دورہ ہے کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد